بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی عدب سے عرض کرنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ کافی عرضے سے ایسے ایسے باتیں کرتا تھا جیسے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے عالم الموت عالم بیعہ اور عالم اروہ کے بیج ہر انسان کے لئے مایہ کر رواہ رکھا ہے جو اسے آنی والی مصیبتیں پریشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لئے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھیں اور مرنے سے پہلے اپنی اسلام میں لگ جائیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اس کا سامان جمع کرتا ہے ویسے ہی برزخہ سامان جمع کر لے وہ انسان کہنی لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس منظر میں اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اس کا لباس سفید ہوتا ہے اور اس کے سفر میں اس کے سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے جبکہ انسان وہ لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے تو اس سے موت سے ڈر نہیں لگتا تو وہ کہنے لگا یا علی اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی اس قسم کے خواب دیکھو خواب دیکھنے کے بعد تم ڈننے لگو پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے لیکن اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے